فرانس میں پیغمبر محمد صاحب کے بنائے کے ویوادیت کارٹون پر اے ایمیو کے چاتروں کا گصہ پھوٹ پڑا اے ایمیو کے چاتروں نے فرانس سرکار اور فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو کے خلاب جم کر پردشن کیا اور قبر کھوڑنے کی ناربازی کرتے بھی ڈک پونٹ سے بابیا سید گیٹ تک مارش نکالا اس دوران چاتروں نے فرانس کے سمان کے پوسٹرز کو بھی جلایا کہا اسلام سے محفت کرنے والوں کو فرانس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنے جائیں گے اے ایمیو کی طرف سے ایک پروٹسٹ نکالا ہے اور ہماری یہی اس کے پیچھے ایک میسز تھا کہ پروٹسٹ نکال کے جو فرانس کے جو بھی پروڈکٹ ہے سب سے زیادہ ہندوستان میں یوز ہوتا ہے لوریل اور گارنیر یہ کریم بیوٹی پارلر اور سیلون وغیرہ میں یوز ہوتا ہے اس پروڈکٹ کو ہم نے بلکل پوری طریقے سے بائیکوٹ کرائے اے ایمیو کا کوئی بھی سٹوڈنٹ اور اے ایمیو کو چاہنے والے ویل وشہرز اور اسلام کو چاہنے والے فرانس کا اب یہ کوئی بھی پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے اسلامی کا ٹرطبر فرانس کے سخت قدم کے خلاف اب دارالعلوم دیون بھی اتر آیا ہے دیون کے مفتی ابو القاسب نمانی نے کہا کہ فرانس کا قدم اسلام سے دشمنی کی نشانی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم نیتاؤں کو اب فرانس کے خلاف سخت قدم اٹھانے چاہیے انہوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ کسی بھی طریقہ سے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا وہ بائی سے عذیت ہے اس لئے دارالوم دیوبن نے آج اس پر اپنے سخت رد عمل کا دہل کیا ہے اور دارالوم دیوبن کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسب نمانی نے اپنے پریس نوٹ کے ذریعے اخبارات کے ذریعے حکومت ہی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی اس سنسلے میں اپنا احتجاج فرانس حکومت کے سامنے درج کرائے اور ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کریں